اسلام علیکم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھتے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹو چینل تو دوستو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سیاست جو اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے اس میں جو صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون پی بیس بارٹی اور عمران خان کا کیا مستقبل ہے تو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوئے اور عمران خان کی غلط پالیشیوں کے وجہ سے اس کے غلط مست جو اس کا فیوچر ہے وہ بڑا تاریخ نظر آ رہا ہے اب یہ ہوا کیوں اس کے وہ مشیر جو اس کو یہ سفہ پڑھاتے رہے کہ یہ ایک کہانی پڑھاتے رہے اور اداروں سے لڑاتے رہے آج وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں ایک تو سیاست میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے سیاستدان ہارڈ لائنر نہیں ہوتا سیاستدان جو اینا ہمیشہ فلیکسیبل ہوتا ہے سیاستدان کے اندر لچک ہوتی ہے سیاستدان وسیلت پسند ہوتا ہے عمران خان کی بدقسمتی رہی ہے اس نے کبھی سیاسی سوچ اپنائی نہیں یا اس کو اپنانے دی گئی نہیں ہے تو لہذا آج دیکھیں کہ وہ اس سٹیج بھی کھڑا ہے کہ بند گلی کے اندر نہ تو کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لئے تیار ہے نہ ایون وہ لوگ جو جو ہے نا اس کو اپنے جو مشورہ دینے والے تھے وہ اس کے ساتھ ہیں اب وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کرنا تو یہ چاہیے تھا عمران خان کو عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا ان کرائیسس کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے تھا لیکن آج بھی ان کے بیانات اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو اس سے بڑے سانیہ کا احساس تک نہیں کبھی بھی کہتے ہیں کہ سانیہ آرمی نے کروایا ہے کبھی وہ کہتے ہیں مخالفین نے کروایا ہے کبھی وہ کہتے ہیں اگر میں گرفتار ہوا تو جو ہے نا اسے ریاکشن آنا تھا تو کیوں نہ آتا بہرحال یہ ملٹیپل جو اس کے بیانات ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ کنفیوزڈ ہیں بیٹھتے یہ ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ اس جو سانیہ ہوا ہے اس کی شدت کا احساس کرتے ہوئے بلکہ یہ تو حکومت کو لٹا پیش کرتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی صحات نہیں ہے اگر کوئی پی ٹی آئی کا نام لے کے یا نام استعمال کر کے یا اس کا کارکورٹ بن کے گیا ہے کسی ادارے کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے میں اداروں کے ساتھ ہوں تو اس طرح تو مطلب یہ کوئی کول ڈان ہو سکتا ہے اس طرح تو بہتری آ سکتی ہے ادر وائد آپ آرمی چیف کو مسکالیں کرتے رہے ہیں اپروچ کرتے رہے ہیں منتر کرتے رہے ہیں تو وہ کیسے جائنا وہ معاف کر دیں گے اگر انہوں نے اپنی آرمی چیف کی نواسی کو نہیں بخشا اس کو بھی گرفتار کیا ہے تو پھر جو فون کالوں سے جو نام اکان خان صاحب کی بھی میرے خیال میں جان بخشی نہیں ہوئی بہتر یہ ہے کہ وہ اس سیدت کو احساس کریں اس سیدت کا اور نو مائے کے واقعے کی بھرپور مضمت کریں فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو ان کو یہ مشورہ دینے والے تھے یا جو لوگ اس ان کرداروں میں ملوث تھے ان کو سزا کے حامی بنیں یہ نہ ہو کہ ان کے آگے دیوار بنیں تو بہرحال اس طریقے سے تو بہتر ہوگی دوسرا ان کو سیاسدانوں سے سیاسی جماعتوں سے بھی اپنی ورکہ کے لیشنشے بہتر بنانے چاہیے کیونکہ سیاسدان کرتے یہ ہی ہیں اگر وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ان کو اپنے اندر فلیکسیبیلٹی لانی چاہیے دوسرا جو ہے نا سیاستدانوں سے اپنے مراسم بہتر کرنے چاہیے اور تیسرا اداروں کے ساتھ بھی اپنے مراسم بہتر کرنے چاہیے اگر وہ یہ سارا کچھ نہیں کہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا فیوچر جو ہے نا وہ دابناک ہے ٹھیک ہے صرف سیاست عام عوام کے ووٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ یقیناً ایک طاقت ہے عوام کا ووٹ بھی لیکن باقی تمام ہمارے جیسے ملکوں میں فیکٹر بھی لازمی ہیں تو ان فیکٹرز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہماری تو دعا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانے فرمائے لیکن ان کو بھی اپنی مشکلات کا احساس کرنا ہوگا تب آسانیہ ہو جو ہے نا وہ مشکلات کم ہوگی پھر کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوگے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناظر و بلسلام